ایک اور سات دن کی ڈیڈ لائن جو آج اناؤسمنٹ ہوئی ہے جی پیر صاحب نے جو فرمائی ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاظ وہ اس کے لیے سات دن میرے خیال میں بہت کم ہیں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سات دن اس کے لیے ضروری تھے کہ اس کو اگر سیچویشن لوگ ڈاؤن کی طرف جاتی ہے تو پھر سات دن میں اس کو پلان پورا کرنا پڑے گا اس کے حوالے سے آگے ہم جو بنانے جا رہے ہیں ایک ڈیوین لیول پہ ایک کمیٹی ہوں گی ہر ڈیوین لیول پہ اور اس سات دن کی ڈیوریشن میں ڈائیلوگز بھی ہو سکتا ہے ڈائیلوگز کا آپشن کھولا ہے میں آپ کو ارز کرتا ہوں جی اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے گورنمنٹ کے لیے بھی یقیناً اگر وہ سنسیر ہیں نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے تو ہم جو بھی پارٹی اس میں سنسیرٹی لکھائے گی پہلے بات رانہ سناؤلہ کے استیفے کی تھی پھر بات شہباز شریف کے استیفے کی بھی آئے پھر بولا لاہور آگے تو رانہ سناؤلہ اور شہباز شریف کے استیفے سے بات آگے بڑھ جائے گی اور بات آگے تک بڑھ کے یہ پہنچے کہ پورے ملک میں شریعت کا نفاظ کیا جائے جی پورے ملک میں شریعت کا نفاظ واحد ایک ایسا حل ہے جو ہر چیز کا علاج ہے اب اس وقت جو قصور میں واقعات ہو رہے ہیں جو اسمبلیز میں دیانتی جو دکھائی جا رہی ہے جو یہ استیفے کی نوبت آگی ہے مانگنے کی یہ ہر چیز کا اگر آپ ڈھونڈ کے لے آئیں تو ایک ہی حل ہے اگر نظام مصطفیٰ رائج ہوتا جو یہ ایک نعرہ آج نہیں لگا یہ پاکستان تحریک پاکستان میں پہلا نعرہ بنیادی نعرہ یہی تھا تب بھی اور اس کو بعد میں دباہ دیا گیا جب پاکستان بن گیا اس کے بعد پھر مختلف جو ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں وہ لگاتی رہی لیکن اس کو دبا دیا گیا یہ نعرہ تب سے لگ رہا ہے جب سے پاکستان بنا اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ واحد ایک ایسی چیز ہے جو وقت کی ضرورت ہو چکی ہوئی ہے اس میں کسی فرد واحد کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی ایک مسلک کا انٹرسٹ نہیں ہے کسی ایک تنظیم کا ٹرسٹ نہیں ہے یہ پورے مسلمانوں کی ضرورت ہے اس وقت اور پاکستان کی خصوصا